اسلام علیکم سب سے پہلے لوگ اپنے چینل کے ہی کے سٹوریس میں آج کی کہانے آپ لوگ نے لے کر آئے ہیں یہ خوفنا کہانے ہیں اس کہانے کا عنوان ہے آسید صدہ گھر تو آئے پہ سنتے ہیں اور جانتے ہیں یہ کہانی کیا ہے چلو بچوں باہر نکلو ہمارا نیا گھر آ گیا مسٹر جیمس نے گاری کی پرشی پر سے پیچھے جوہانا اور میٹ کی طرف دیکھتی ہوئے کہا جوہانا سکرہ سال کی خوبصور سنہری بالوں اور میری آفوری لگی تھی جبکہ دوسری طرف میٹ ان کا بورے باروں اور سبس آنکھوں والا اٹھائے سال کا بیٹا تھا یہ تین لوگوں کی فیملی تھی ان کی والدہ دو برس پہلے انتقال کر گئی تھی اپنے بیوی کے مرنے کے بعد مسٹر جیمس کا اپنے گاؤں والے گھر میں دلنا لگا اور اس کھر کو بیش کر شہر میں یہ نیا کھر خرید رہے تھے یہ کھر خاصا قرآنہ تھا اور مسٹر جیمس نے بچوں کو یہ خالانے سے پہلے بھی اس کھر کی حالت کے بارے میں آہگا کر دیا تھا لیکن وہ کھر ان دونوں کی طابقہ سے بھر کر کہیں زیادہ پوسیدہ حالت نہیں تھا سانو لاؤں میں ایک بہت برادہ رکھتا جس پر کسی مخفوظ قسم کے بیر لگے ہوئے تھے یہ دیکھ کر میری بہت خوش ہوا اپنی لو اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر آ چکے تھے واہ کمار ہو گیا ہمارا خود کا اپنا لاؤں میرک نے کہا تو مجھے تو یہاں در محسوس ہو رہا ہے جو خانہ خود میں سمٹھتے ہوئے کہا دینے نہیں جیسی کوئی بات نہیں ہے یہ گھر بس تھوڑا پرانا ہے اس لیٹھ میں ایسا لگ رہا ہے تھوڑی سمینا سے ہم اسے بلکل نئے جیسا بنا دیں گے مستر جیس نے کہا اور پھر وہ گالی میں سے سمان نکال لے لگے جو خانہ کو نہ معلوم کیوں اس خلق سے خوف آ رہا تھا وہ ہمت کر کے آگے بھری اور خلق کو بہت جانچنے لگی تمہیں پسند آئے گا میں سے بھی یاد کرو تم افضل کہا کرتی تھے کہ گاؤں کے زندگی بہت ہی بور کر دینے والی ہوتی ہے میرک نے اس کے کندے پر ہاں لگتے ہوئے کہا اچانک ہی خلق میں کسی کے چیخ میں کی آواز سنائی تھی تو تینوں ہی چونک پڑے اوہ میری خدایاں یہ کیا تھا دیت جو خانہ نے خبر آ کر سوچا مستر جیس اپنا چشمہ دوست کرتے ہوئے آ گیا ہے تب ہی کہ کی کھولی اور شریف نظر آنے والا بچہ باہر نکل کر بھاگا مستر جیس ہزتی ہے مجھے تو لگا کہ کوئی بھوٹ ہے جو خانہ نے خود پر قابل پاتے ہوئے کہا مبارک ہو جو خانہ تمہارے نئے گھر کا بھوٹ مستر جیس نے اس بھاگتے ہوئے بچے کی طرف اشادت کرتے ہوئے کہا میں اٹھاس دیا پھر یہ لوگ باری باری کر کے سمان اندر بھی جاند رکھے سارا دن ہی میں کانت کرنے ہوئے لگ گیا اور اس رات وہ لوگ جلد ہی سونے کے لیے لیت گئے لیکن جو خانہ کو دور دور تقمیم نہیں آ رہی تھی وہ بستر پر لے دی کمبروں کی چیزوں کو بھو رہی تھی ہر چیزی سے خورتی محسوس ہو رہی تھی تنگاپاں بستر سے اٹھے اور میز پر سے دور دن اٹھا کر باہر کا نظارہ کرنے لگی سامنے والا تھا خالی پڑا تھا مستر جیس نے اسے بتایا کہ وہاں کوئی نہیں رہتا جت کے اچارہ ہی جو خانہ کو لگا کہ سامنے کھلکی میں کوئی ہے لیکن اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سایہ وہاں سے غائب ہو گیا اب سویہ تاریخی اور انہیرے کے وہاں کچھ ہی نہیں تھا جو خانہ تو اس نے پڑھتے کہ آخر وہاں کیا تھا اگر دن کا وقت ہوتا تو وہ دیکھنے پہنچ جاتی لیکن اس وقت رات ہو رہی تھی چنانچہ اس نے دور تھی واپس اپنی جگہ رکھی اور کمبر اور پر لے گئے اولے روز کھڑ کے دینوں پر صبح ہی صبح پہتا ہو گئے جو خانہ کو کل رات والا واقعہ یاد آیا تھا لیکن اس نے ناشتے کی میرس پر کسی سے بھی اس کا ذکر نہیں کیا ناشتے سے فاری ہوکا مستر جیمز تھوڑی سامان خیال لینی وزار چلے گئے میں کہہ پر بول ہو رہا تھا تو وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے گئے جو خانہ کو لگا کہ یہ اچھا موقع ہے اس بات کا پتہ چڑھانے کا کہ کل رات باہر کون تھا یہ جاننے کے لئے اس نے سویتر اور مفلر ساتھ کیا اور خر سے باہر نکلی وہ سیدھی چلتی ہوئی اس کھر کے سامنے رکھ گئی تب ہی اچانک اس کھر کا دروازہ کھلا اور ایک بچہ مکراتا ہوا باہر نکلا جو خانہ نے اس کی طرف ہاتھ برایا بچے نے شرماتے ہوئے ہاتھ ملایا تم سے ملکل خوشی ہوئی تمہارا نام کیا ہے؟ ہیری اس بچے نے وہ خطر سے سا جواب دیا تم اندر کیا کر رہے تھے؟ یہ خلطپن ہے میں یہاں کھیلنے آتا ہوں ہیری نے کہا اور ایک طرف بھاگ کیا جو خانہ کو بچہ کچھ عجیب سا لگا وہ واپس اپنے کھر آگئی لیکن اس نے تفصل کسی کی موجودی کا احساس ہو رہا تھا یہ بات اسے دھرا رہی تھی کچھ دیل کے بعد اسے کسی کے قدموں کی آہ سنائی تھی وہ بونی طرح چوف پڑی اس نے پاک میں پاک میرد کا بیٹھ اٹھایا اور ہمت کر کے آگے بھری تب ہی کمری کا دعوازہ پڑا مستر جیمز کی ہمرا میں اندر آخر ہوا اوہ مائی گوڑ یہ آپ دونوں ہیں یو خانہ خانتے ہوئے بولی کیوں تمہیں کیا لگا تھا؟ مستر جیمز نے مسکرہ کر پوچھا مجھے لگا تھا کہ کوئی اور اس نے جملہ ادورت شروع دیا تمہیں ضرور لگا ہوگا کہ چور یا داپو کس آئے ہیں اس کی بات تو وہ بس کردہ ہلا کر رہ گئی انہیں تو یہ پتہ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس لئے کیا لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی جوٹ ہے تو پھر کو کھانے میں ان لوگوں نے سینڈیچز کھائے اس ساتھ بڑے نوروں کی بارش ہوئی کالے سیاہ باردوں سے آشمان ڈھاکا ہوا تھا ایسے میں جوہان اپنے کمرے میں بستر پلے دی آرام کر رہی تھی کہ تب ہی اسے لگا کہ کوئی کمرے کا دعوازہ خورچ رہا ہے اسے در لگنے لگا وہ تو پہلے ہی اس کھان سے ڈری ہوئی تھی لیکن ہمت کر کے اٹھی اور دعوازہ خور دیا اب دوستام نے دیکھا تو ایک کارے رنگ کی بلی ڈاوازہ خورچ رہی تھی یوہان نے اسے دیکھ کر ہر کسی چیخ ماری اور بلی ہر کسی غانہ ہاتھ کے ساتھ دوسری طرف چلی گئی یوہان نے جب اس سے آگے بھری اور میک کی کمرے میں بھوس آئی میک لگتا یہ پروسیوں کی بلی ہماری پھرنگ جس آئی ہے پروسیوں کی بلی میک نے حیرت سے پوچھا ہاں پروسیوں کی بلی جو خانہ نے کہا اور میک کو چاٹھ لے کر پورا فرچان مارا لیکن وہ بلی پھر دوبارہ کہیں دکھائی نہ تھی تو میک نے اسے اس کا وہم قرار دیا لیکن جو خانہ باز ایک تھی پھر کچھ خیال آتے ہی وہ بولی اور تمہیں ذکار تھی ہوں بلی کے پنچوں کے نشانات اس نے اپنے پنچوں سے دعویٰ تو کچھ خوشا ہے لیکن اب جو میک نے وہاں دیکھا تو کچھ نشان نہ تھا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا میک نے درسال ہے جنہیں کہاں میں تو سونے جا رہا ہوں وہ یہ کہتا ہوں اپنے کمرے میں چلا گیا اور جو خانہ اچھم دیر میں پڑ گئی تو یاد اسے وقتوں وقتوں سے بلی کے بولنے کی آوازیں آتے رہیں وہ خوف سے سہیں یوں ہی بشتر میں دپکی رہی اس نے ہمت نہ تھی کہ اوٹ کر دیکھتی کہ کیا وہ بلی واپس آ گئی ہے اس نے سوچا کہ میں اسے کر صبح پوچھے گی کہ اس نے بات میں کسی بلی کے بولنے کی آواز سنی تھی اگر وہ صبح ناشتے کے بعد میں لون میں لگے پیر کے درخ سے بے تو رہا تھا کہ جوہاں نے اس کے پاس چلی آئی میں کیا تم نے رات کو کسی بلی کی آواز سنی پھر وہی بات آرے نہیں سنی یاد تم ایک کام کرو کہ کہ ایک چکر لائبریری کا لگاؤ تھوڑا دل بہت جائے گا مرنہ خر بیٹھے رہے تھے تم بھوٹ پریس کی باتیں سوچی رہو گی جوہاں نے کچھ سوچ کر اسپاپ میں سر ہلا دیا اور لائبریری کی طرف چل رہی گئی لائبریری میں پہنچ کر اس نے چینوں اور بھوٹا کی مطالق پرنا شروع کر دیا وہ ایسی چیزوں کے بارے میں زیادہ زیادہ معلومات اکرٹا کرنا چاہتے تھی پھر لائبریری سے واپس آ کر وہ سیدھی میٹ کے کمنٹ چلی ہے میں تم جانتے ہو میں نے لائبریری میں بھوٹوں اور چھوڑیروں کی بارے میں کتاب پڑ لی ہے اور پتہ ہے مجھے کیا معلوم ہوا اوہ تم وہاں بھی یہ فضول مسئلے کے پیچھے پڑی رہیں میں بیزاری سے بولا تم واقعی بابل ہو گئی ہو میں نے یہ کوئی مزار کی بات نہیں ہے میں نے پڑھائی کہ جو غزادہ سے تک کیلئے خالی رہتا ہے وہاں بھوٹ پرید حکومت کرنے لگتے ہیں اور وہ بلی کی شکر میں ظاہر ہو سکتے ہیں اور کل رات میں نے وہی بلی دیکھی تھی لیکن میں نے نہیں دیکھی تھی درہ اپنی اپنی استعمال کرو یوہانہ اگر یہاں بھوٹ یا چھوڑے لے ہوتی تو اسے تمہیں ہی کیوں تنگ کر رہی ہیں مجھے اوڈر کو تو ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں کہا بس چکھو جاؤ اور میری بات سنو ابھی تم گئی ہوئی تھی تو تمہارے پیچھے ساتھ والے خرصے ایک ہی دل کی آئی تھی دیرہ نام ہے اس کا اور اس کی اور میری بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے بہت جل ہم دونوں باہر کھنے پھینے جائیں گے میں تو کہتا ہوں کہ تم بھی اپنی لی کوئی بھوٹ ٹرین ڈھون لو اوہ میں تو جا رہی ہوں تم نے میری بات پر یقین کرنا تو نہیں تو میں کیا کروں ہاں ہاں جاؤ تمہارے دیکار کی بات پر تو کوئی یقین نہیں کرے گا میر نے پیچھے سوات لگائی اگلو دو شاہر وقت دینہ میر سے ملنے آئی میر نے جوہانا کی بھی اس سے ملاقات کروائی میں دیکھنے وہ تو بڑی خوبصور اور پرو کشش لڑکی تھی لیکن نہ مالوں کیوں جوہانا کو وہ بھی کچھ پرسرال لگی اس نے میر سے تو کچھ نہیں کہا لیکن دل میں پریشان ہوتی رہی جوہانا اس ساتھ اپنے کمرے میں لیتی سو رہی تھی کہ بلی کے میاں میاں کرنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی اس نے چپل پہنی اور بستر سے اُڑ گئی وہ آہستہ آہستہ دوازے کی قریب پہنچی اور دوازہ کھول دیا باہر جیسا تو وہی کال بلی راہ داری میں چلتی ہوئی جا رہی تھی اور ویسے درنے جیسی کوئی بات نہیں تھی لیکن جس بات سے جوہانا در گئی تھی وہ یہ تھی کہ بلی جیسے ہی زمین پر پاؤں رکھتی تو کسی انسان کے قدم رکھنے جیسی آواز پہدہ ہوتی دیکھتے ہی دیکھتے وہ بلی ہوا میں تہریل ہو گئی جوہانا آنکھیں چپکنے لگی وہ حیران تھی کہ ابھی تو وہ بلی بہی تھی پھر اچانک کیسے خائد ہو گئی اور پھر تو یہ سلسلہ روز کا چل لکھلا گوزانا اسے بلی چلتی ہو رکھائی دیتی اور پھر ہوا میں تہریل ہو جاتی اس روز بھی رات کے پہل جب سو رہے تھے تو جوہانا کو کسی یہ قدموں کی یہاں چنائی تھی آواز رہہ داری میں سے آ رہی تھی جوہانا اپنی خر سے اٹھی اور دروازہ کھول کا باہر شاکا لیکن آج وہاں کوئی بلی نہ تھی بلکہ کوئی لڑکی رہ داری میں چلتی چلی جا رہ تھی جوہانا کا سارا خون کشت ہو گیا وہ در کے مارے واپس کمرے میں آ گئی اور دروازہ اچھی طرح بند کر دیا وہ رات اس نے چاکتے ہوئی گزاری اولے روزار کے وقت پھر اس سپنے کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی آہت محسوس ہوئی اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج وہ یہ باملہ حل کر کے ہی رہ گئی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر جھانکا باہر وہی لڑکی سے رہانانی میں چلتی نظر آئی وہ اسے غور سے دیکھنے لگی اس نے گاری میں سرور پر کوئی وقت پہنا ہوا تھا وہ انگھیرے میں چمک رہا تھا اچانک ہی جوہانا کے ذہن میں ایک جرت کا سلکہ اس سے یاد آیا کہ ایسا ہی لوگ پھر تو لینہ نے بھی پینا ہوا تھا اس اقرار کے سارے بارہ بچے تھے جوہانا جلدی سے واپس کمرے میں آئی اور جلدی جلدی لینہ کا نمبر دائی کرنے لگی تین چار بار گھنٹی بچنے کے بعد لینہ نے پھون اٹھا لیا ہیلو ہیلو لینہ میں جوہانا بات کر رہی ہوں ہیلو جوہانا کیسی ہو خیریت اتنی رات کو کیسے پھون کر لیا وہ دراصل تم نے کہا تھا کہ تم گھر پہنچ پر پھون کرو گی تو تم نے پھون نہیں کیا تو میں نے پھون کر لیا جوہانا نے جھوٹ بولا تھا اتنی رات گے پھون کرنے کا اسے یہی بہانہ سمجھنے آیا تھا اسے دراصل بات تو بتا نہیں چکتی تھی اچھا میں نے ایسا کہا تھا کمال ہے مجھرو یاد نہیں ابھی وہ مزید کچھ بات نہیں بات کرتی کہ پیچھے سے جوہانا کے کندے پر کسی نے ہاتھ چک دیا جوہانا کی چیخ نکل گئے اس نے کھون کر دیکھا تو سامنے وہی لڑکی کھڑی ہوئی تھی اسے کھڑے میں سرور پڑا پڑا کرو کر چمک رہا تھا لیکن اس کی شکل بلکہ بھی میرا جیسی نہیں تھی مون جوہانا کے ہاں سے چھوٹ کر نیچے دل گیا وہ لڑکی تپاہ چہرہ لی جوہانا کو ہی بھو رہی تھی جوہانا نے سوچا کہ اس سے جان بچانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ یہاں سے بھاکا جائے اس نے اپنی پوری خورج جمع کی اور وہاں سے بھاکنے کے لیے ایک قدم بڑھایا ہی تھا کہ سامنے جب ہی تصفیر میں سے دو خال باہر نکلے اور اسے بھی تصفیر نے کھینچ دیا اب جوہانا بھی ایک تصفیر کا حصہ بن گئی تھی جوہانا کی چیخ و فواس ان کا مہرو مستر جیمز کمرے سے باہر آئے میٹ آگے آگے تھا وہ جیسے ہی کمرے میں پہنچا اسی تصفیر میں سے دونوں ہاتھ باہر آئے اور اس سے بھی اندر کھینچ کیا دعویٰ پر خری مستر جیمز نے یہ مذہبی آنکھوں سے دیکھا اور اپنا ذہنی توازن ہمیشہ کلیف ہو گئے تھے اس کر کے آسید نے جوہانا اور میٹ کو زندہ نکل دیا اور مستر جیمز نے ہمیشہ کلیف آور ہو گئے اس زندگ کے بعد سے اس کھرنے کوئی نہیں چاہتا آسا بھی گیا لیکن وہ خر بن پڑا ہے کہتے ہیں کہ وہاں جوہانا اور میٹ کی روحیں بسیرہ کرتی ہیں کسی میں بھی اس کھرنے جانے کی ہمت نہیں جوہانا کا خیال دلست ہی سادھ ہوا اس کھرنے واقعی آسیب تھا امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی کہانی اچھی لگی تو پیسے سے ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائٹ کیجئے شکریہ مجھhanہ مجھنہ مجھنہ شایر کیجئے مغزیں وڑا وڑا موسیقی